تو آپ نے سکرین کو بڑھا کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ ایک براؤزر گوگل کروم آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے گوگل کروم اوپن ہو جائے تو آپ نے سرچ بار پر کلک کرنا ہے یہاں پہ اور سمپل آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ای بائکس اپلائی اور اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کریں گے سب سے پہلے پہلے جیو پنجاب پورٹل ای بائک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اب آپ نے جہاں پر بائک کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہاں تین لائنوں کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ لاؤگ ان ٹو اپلائی اس کے اوپر ہو کے کار دینا ہے جہاں کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ نے جہاں پہ سین آئی سی لکھنا ہے پاسفرڈ اور یہ والا کوڈ لکھنا ہے لیکن ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ریجسٹر ہونا پڑے گا تو جہاں نیچے آتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ ریجسٹر کے ایک اپشن اس کے اوپر آپ نے اوکے کرنا ہے جہاں اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا سیمپل سا ہے اس کو میں زوم کر کے بتا دیتا ہوں کہاں سے آپ نے اس کے اکاؤنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جہاں پہ اپنا فول نیم لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس اپنا لکھنا ہے یہ لازمی ہونا چاہیے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے ڈیش نہیں لگانی اور آپ جنڈر میل ہیں جب فی میل پاسفرڈ لگانا ہے دوبارہ فوجی پاسفرڈ لگانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اور ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ جہاں پہ لوگ ان ہو جائیں گے تو جیسے ہی آپ میں جلدی انٹر کر کے لوگ ان ہو ہو جائیں گے اس طرح کا پیج آ جائے گا تو جہاں پر اس کو میں آپ کو زم کر کے دکھاتا ہوں اور مکمل ف 씨가 hist कر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرحnal ہوتا ہے اب کچs میں فی میل پاسفرڈ لگے تو سمجھی گی میں اس کو زم کرتا ہوں اور جہاں پہ دو قسم کی بائیٹس آپ کو ملے گئی ایک پیٹرال والی بائٹس ہوگی اور اگر پوٹول والے بائک لینی ہے تو یہ ہاں ٹکریں آپ یہ ہے اپنے چونز کر لینا ہے کونسی آپ نے لینی ہے جیسا کہ میں نے ای بائک پہ ٹک کر دیا ہے اب آپ نے نیچے آ جانا ہے جہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے جیسا کہ میں نے ایک آنٹ بنایا ہوا ہے تو میرا نام خود بخود جہاں پہ آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے مدر نیم لکھ دینا ہے اور مدر نیم لکھنے کے بعد نیچے آنا اسی آنا اسی کی ایشو ڈیٹ کونسی ہے اور نیچے آ کے جنڈر خود بخود سلیکٹ ہو گیا ہے میل کیونکہ میں نے پہلے سلیکٹ کر لیا تھا آپ جاتے ہیں دوسری طرف تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فادر نیم جہاز بینڈ نیم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا سین آئیسی نمبر آٹو پہ خود بخود آ گیا ہے اور نیچے سین آئیسی کے ایکسپاری ڈیٹ اور جہاں پہ ڈیٹ آ و برث ایز پر سین آئیسی آپ کی ایو لکھی ہوگی وہ آپ نے جامیٹر کرنی ہے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سٹیٹرز کونسا ہے آپ شادی شدہ ہیں تو آپ جہاں پہ میریٹ لکھیں گے اور اس کے بعد اگر بچے ہیں تو ان کی تداد بھی یہاں پہ لکھیں گے نہیں تو زیروں لکھیں گے اس کے بعد ریزنٹ فوٹو گراف آپ نے اپنی تصویر بنا کر رکھ لینی ہے اور یہاں پہ اس جگہ آپ پہ کلک کر کے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اپنے سین آئیسی کی جو بیک سائیڈ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور اسی طرح دوسری طرف آتے ہیں میں نے اس کو دوم کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت چھوٹا ہے جہاں میں سمجھ نہیں آئے گا یہاں آ کے آپ نے سین آئیسی کی فرانٹ جو پکچر اے بھی بنا کر رکھنی ہے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اب یہ اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ایمیلیٹرز خود بہت آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ صوبہ سیلیک کر لینا ہے دومیسائل آپ کا کس صوبہ کا ہے جیسے کہ ایمیل میری آج ہوئی ہے یہاں سے سیلیک کر لینا ہے دومیسائل کس صوبہ کا ہے اور اس کے بعد نیچے آ کے تحصیل کونسی آپ کی دومیسائل کی وہ آپ نے سیلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پر آنا ہے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے تاکہ آپ سے رابطہ بھی کیا جا سکے موبائل نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ کی جو ڈسٹرک ڈو میسائل کون سا ہے وہ آپ نے سلیک کر لینا ہے اور نیچے آ کے ڈو میسائل کی جو پکچر ہے وہ بھی سیم اسی طرح آپ نے تصویر بنا کے رکھنی ہے اور اس کو اپلوڈ کر لینا ہے جی چیزیں اپلوڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اور نیچے آنے کے بعد اس کی مزید انفرمیشن ہے جہاں پہ وہ اٹریس پوچھ رہا ہے کہ کرنٹ آپ کا اٹریس شناختی کارٹ کے مطابق کون سا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے سٹی لکھنی ہے ڈریسٹک لکھنی ہے اور پرمنٹ اڈریس آپ کا کون سا ہے اگر پرمنٹ اور ٹیمپریری دونوں جو ہیں وہ آپ کے سیم ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سیم ایز اباؤ کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کا پرمنٹ اور جو رہیشی اڈریس ہے وہ چینج ہے تو آپ نے جہاں پہ دوبارہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آخری آپشن ہے جہاں پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر بائیک دی جائے تو آپ اپنے پرمنٹ اڈریس پہ اس کو لیں گے یا آپ جو آپ کا مستقل پتہ ہے اور یہ کس پہ آپ لیں گے تو آپ نے سیلیک کر لینا ہے کہ آپ کو کہاں سے چاہیے ہوگا یہ ساری چینج کرنے کے بعد آپ نے آگے آ جانا ہے نیکسٹ کے اوپر یہاں نیچے نیکسٹ کا ایک آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور جہاں پہ جیسے نیکسٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے پھر نیا پیج اپن ہو جائے گا اس پیج پر سیم اسی طرح کی ملومات ہوگی میں آپ کو جلدی جلی بتا دیتا ہوں اگر اس کو فل کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد ایڈیوکیشنل آپ کی ڈیٹیل ہوگی کہ آپ نے میٹرک میں کترے نمبر لی ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ سے یہ ریفرینسز مانگے جائیں گے کہ بھائی کا ؑ والدین کا یہ ساری انفرمیشن مانگی جائے گی وہ بھی آپ نے ہمیں سی سارا انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ سے ڈکلیزاشن مانگی جائے گی کی آپ بائیک لیں گی تو اس کو ضائع نہیں کریںگے کیسے کوئی سیال نہیں کریں گے مسج نہیں کریں گے اس کی حفاظت کریں گے ساری چیزیں بھانگی جائے گی یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ ٹک کر لینی ہے اور اپنی انٹر بھی کر لینی ہے سارے چیزیں اور اس کے بعد آپ جو ہے سمیٹ پہ کلک کر دیں گے تو اس طرح آپ کا